بھردو بھردو جھولی یا محمد صاحب بلیک لسٹ بھی کرا دیتا پسیم اب کیا بچایا آپ بتائیں لوگ بلکی لونگی پہن پہن کر کے پہن کمارے ہیں ہم یا پورے کپڑے پہننے تب ہی پہنی ہیں زائے اوروں میں ہر لما زائے اوروں میں اٹھا لو مجھے دھوان بڑی جلدی بات سن لیا آپ نے پہلے تو سن لی دیا پپو آگے بھئی شان سرکٹ ہوا بجھا بھئی اس کو اللہ خیر کرے اللہ اچھا آپ آ رہی تھی ہیں بھائی امبوب اسلام علیکم خان صاحب علیکم سلام علیکم سلام جی علیکم سلام خیریت ہے جی آپ کیسے ہو خیر مقدم ہے جی آپ کا اگلے مہینے سندھ جا رہے نا اگلے مہینے ہاں سندھ جانا ہے میرے کو جانا ہے وہاں پہ جو ہندو لوگ ہیں ہندو جو بندے ہیں پاکستانی ان کو منانے جانا ہے میرے کو بتائیں آپ وہاں پہ بھگوان شنکر کا مندر ہے ہاں بھولے بابا کا مندر ہاں ہے وہاں پہ متھا ضرور ٹیک نا آپ متھا ٹیک نا اچھا جی متھا ٹیک نا میرے کو متھا ٹیک نا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے بہتر ہوگا جو بھی ہوگا بہتر ہوگا جو بھی ہوگا اب ایک بہتری کی بات اور کر دیں آپ نا بھئی دیکھو ہم پورا پتھانی پہنتے ہیں ٹھیک ہے جی پورا پتھانی پہن کی بھی ہم پہنی کما پا رہے وہاں کا بندہ انڈیا کا مطلب لنگی پہن کر کے اکی ہزار کروڑ روپے بندہ لے کے بھانگ جاتا ہے بھی آپ کچھ ایسا کرو جس طریقے سے آپ نے اوہ کہاں گیا بھئی یہ رہا یہ ہے نا اپنا کیا نام ہے اس کا یہ جو آپ نے بنایا اس کے اندر اور نیجی یہ اے یوں یوں کر کے دیکھتا رہتا ہے ایکس پی ایم نواز شریف آپ نے اس کو جو مچھلی بنا کر کے اندر کسیڑا ہے نا پورا دن مجھے کرتا رہتا ہے اس کو چھتا برم کو بھی کچھ نہ کہوا یا نہیں توتا توتا بنا کے لاؤ اب وہ ایک وار بان کے ہاں گیا نا اس سے ہم نے پوچھ لینا ہے بھئی کان رکھے پہے اپنے آپ بتا دے گا کان کان کر کے یہ بہت ضرورت ہے کٹو رہے بھی اب میں تو میں نئے کٹو رہے کنے بنوا ہوا بتاؤ آپ کچھ ایسا کرو کہ مدھا آ جائے خان صاحب آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو ایک ریمیڈی بتائی تھی ریمیڈی اللو والی اللو والی میں پھول جاتا ہوں آپ نے کہا تھا سپید اللو کے لیفٹ والی آنکھ کا رائٹ والا بال لے کر کے اسے جلائیں اور اس کے بعد پوف ابھی لو آپ لو اصلا برو دا جی اصلا برو دا میں بول رہا ہوں آپ ایک کام کریں بلاول بھٹو کے گھار جائیں ہاں ہاں وہاں جائیں اس کے کان پر پٹاک کی آواز ہے اس میں تیز چپٹا مارے تماچہ جب مار لیں گے آنکھیں تھوڑی بھیگ جائیں گے تو اس کی آنکھ کا نا رائٹ والی آنکھ کا اور اتیاطاً لیفٹ والی آنکھ کا دونوں کا ہی نکال لیں نا جی ایک ایک بال ٹھیک ہے آپ وہ مجھے لا کر کے دیں کیونکہ اس سے میں پورے پاکستان میں سب سے بڑا امیو وہی بچائیں ٹھیک ہے آپ وہ لے آئیں اور میں پھر اپنا اس سے کچھ کام کرنا ہے آپ کے کہنے سے یہ کام بھی میرا دروست ہو گیا ہے اب آپ بتائیں مجھے کہ بھئی ایسا میرے اندر ایسا کیا ہے جب سے میں بیٹھا ہوں تب سے میرے کبھی لینٹر دو جائیں کبھی آگ لگ رہی ہے کبھی لوگ بلیک لسٹ کر رہے ہیں کہاں تک یہ صحیح ہوگا میں کب ٹھیک ہوں گا خان صاحب مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی آپ کو ٹرمپ کی کال آئیگی بھائی میں آپ کیا ہی اینڈین ملا کر رہا ہوں جناب حضور آجی آجی دو دن پہلے ہی ہوئیں جی 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 دھیرے بولتے تو اچھا لگتا جی ہاں محترما بھی بیٹھ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی میں اللہ سے یہی دعا کر رہا تھا کہ اچھی بات ہے کہ آپ نا سٹریٹ ہیں دوسرے والے ہوتے چھوٹی لائن کے تو میری تو بجوہ بجوہ کے میرے لینٹر لگ جانے تھے ہاں ٹھیک ہے ہاں جی ہاں نہیں نہیں میں کوئی بات نہیں ہاں کوئی دوسرے سے نکال لو عمران خان کو میں کہوں اب آپ گھر پہ ایک کالا کمرہ لے لیں اس میں جس طریقے سے آپ اپنا کام کو انجام دیتی ہیں میں اسے دیں اور اس بندے کو نا آپ نے ایک مقام پہ بچانا ہے ابھی بلیک لسٹ ہوں نا پھر گری وائٹ کر کے میں نے ہاں سے جانا میں نے ایسے نہیں جانا آپ رخشتی لیں عداب اور میں میں بھی رخشتی لیتا ہوں جانا جانا م Perce اپن Version